نمشکار آداب ست سریعکال نیوز کلک کے خاص کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج بھی ہمارے پاس اس سبتہ کی بیٹ رہے سبتہ کی بہت ساری خبریں ہیں لیکن ہم ان میں سب سے جو کچھ مہتپون خبریں ہیں ان پر آپ کے سامنے اپنی بات رکھنے جا رہے ہیں جھارکھنڈک سے پہلی خبر جھارکھنڈک کی بی جے پی سرکار میں جو شہری بکاس منتری سی پی سنگھ ہیں ان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس میں سی پی سنگھ صاحب کانگریس ویڈھائیک ڈاکٹر ایرفان انساری کا ہاتھ اوپر اٹھا کر ان سے جائے شری رام کا نارا رہانی کے لئے بول رہے ہیں گھٹنا جھارکھنڈ ویڈان سبا پریسر کی ہے یعنی کیمپس کی ہے جھارکھنڈ ویڈان سبا کا مانسون سترین دینوں چل رہا ہے شکروار کو ویڈان سبا کے باہر میڈیا کریمیوں کے سامنے دونوں نتاؤں کو جائے شری رام کے نارے پر ایک دوسرے سے جم کر بحث کرتے دیکھا گیا اس دوران منتری نے کہا کہ آپ کے پوروج بابر نہیں آپ بابر یا تیمور لنگ کے بنشج نہیں ہیں آپ کے پوروج گوری گجنی نہیں تھے آپ کے پوروج بھی جائے شری رام کے ہی تھے اس دوران بی جے پی ویڈھائیک نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ارفان بھائی جوڑ سے جائے شری رام کا نارا لگائیں اس دوران وہ سویم بھی جے شری رام کا نارا لگاتے پائے گئے اس پر کانگریس ویڈھائیک ارفان انساری نے کہا کہ آپ مجھے ڈرا نہیں سکتے دیش کو روزگار کے اوثر بجلی سڑک اور وکاس چاہیے نکی دھرم پر آدھاری تراج نہیں تھی انہوں نے کہا کہ شری رام سبکے ہیں صرف بی جے پی کے نہیں ہیں لیکن شری رام کے نام پر آپس میں ویباد پیدا کرنا بلکل غلط ہے اب اس کے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بدھوار کو جھارکھنڈ ویدھان سبا میں جائے سری رام اور بھارت ماتا کی جائے کے نارے بھی لگے تھے اس وقت صدن میں جم کر ہنگامہ ہوا بوکاروں سے بی جے پی ویدھائیک ویرنچی ناران صاحب کوئی انہوں نے صدن میں ہنگامے کے دوران جائے سری رام کے نارے لگانے شروع کیے تھے پھر کئی لوگوں نے اس طرح کی نارے باجی کی ایسے میں یہ جو گھٹنا ہے ہم اس پوری گھٹنا کے بارے میں ہم وستار سے کہے بغیر آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ایک ویدھان سبا کا معاملہ نہ ہوتا اگر یہ ایک منتری اور ویدھائیک کے بیچ کا معاملہ نہ ہوتا اور عام لوگوں کے بیچ میں سڑک پہ گلی میں چوال چپال میں اس طرح کا ہوتا تو یہ کہیں بھی جا سکتا تھا یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ جو سنسد ویدھان سبا کے معنی صدستے ہیں انہیں ان مسئلوں پر بہت سنبیدن شیل ہونا چاہیے اور میڈیا کو بھی ضرور یہ دیکھا جانا چاہیے کہ دھرم کے نام پر سمپردائے کے نام پر نفرت کا جو کاروبار اس سمیہ چل رہا ہے دیش میں اس کو کیسے روکا جائے اور کیسے خبروں میں بھی اس طرح کا سنتولن اس طرح کا ایک سوچ سامنے آوے جس سے سماج میں ہنسہ کو بڑھاوانا ملے دیش بھر میں جو لگتار ہو رہی اس سمیہ مابلنچنگ کی گھٹنائیں ہیں اور جائے سری رام کے نعرے کا جو درپیوگ ہو رہا ہے وہ دوسری جو ہماری سب سے بڑی خبر ہے اسی کو لے کر ہے کہ کیسے دیش کی انچاس ہستیوں نے جو کلا کے چھترکی ہیں لیکھن کے چھترکی ہیں انہوں نے چھتھی رکھی پردائن منتری کو کہ کیسے اس کو رکھا جائے اس میں اپرانہ سین جیسے لوگ ہیں کونکرنہ سین شرمہ رام چندرگوہا انوراک کشیپ شبہ مدگل تمام اس طرح کی بڑی ہستیاں شامل ہیں پردائن منتری کو اپنے چھتھی میں انہوں نے کہا کہ دیش بھر میں لوگوں کو جائے شریرام کے نعرے کے آدھار پر اکسانے کا کام کیا جا رہا ہے ساتھی دلیت مسلم اور دوسرے جو کمجور طبقے ہیں ان کو مابلنچنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے اس پر تتکال قدم اٹھانا چاہیے اور دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سپریم کورٹ آف انڈیا تک نے اس پر چنتہ جاہر کی تھی اور سپریم کورٹ نے اس کے لیے پورے اسٹیٹس میں یہ کہا تھا کہ کوئی قانونی کارروائی اس پر تتکال کی جائے ضرورت کے حساب سے قانون میں شنشودن کیا جائے قانون نیا بنایا جائے ان لوگوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ آدھارنی پردائن منتری جی مسلم دلیت اور دوسرے علف سنکھک سمدھائے کہ لوگوں کی لنچنگ تتکال پروہ سے بند ہونی چاہیے نیشنل کرائیم ریکارڈ ویرو کے آنکڑے دیکھ ہم حیران ہیں ان سی آر بی کے ڈیٹا کے انصار دلیتوں کے ساتھ دوہزار سولہ میں آر سو چالیس ہنسک گھٹنائے ہوئی ہیں ان اپرادوں میں شامل لوگوں کو دوشی قرار دینے کے آنکڑے میں بھی کمی آئی ہے یعنی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اپراد کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کروائی نہیں ہو رہی ہے خط میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایسی گھٹاؤں پر پردھان منطری کی نندہ ہی کافی نہیں ہے اس کے علاوہ خط میں یہ کہا گیا ہے کہ راشتر اور راج کے سوال پر بات کرتے ہوئے دیش کی جو ستادھاری پارٹی جو ہے وہ اس کو لے کر بہت سارے بھی بات ہیں بہت ساری سمسیان آ رہی ہیں بہت سارے پرشن آ رہے ہیں کسی بھی دیش کی ستادھاری پارٹی اس راشتر کے سامان انتر نہیں ہو سکتی ہے ستادھاری پارٹی دیش کی بہت ساری پارٹیوں میں سے ایک ہے انتر بات یہ ہے کہ جب اس کو جناہ دیش ملتا ہے تو وہ شاسن میں ہوتی ہے لیکن دیش اور پارٹی ایک نہیں ہیں پارٹی کی بیچاردھارا کچھ ہو سکتی ہے لیکن دیش سمبیدھان کے حساب سے چلتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان پرشنوں کو بہت سنجیدہ ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے جس طرح سے ہمارے دیش کے ان مہان بدھیجیویوں نے بڑے لےکوں نے یہ سوال اٹھایا ہے لیکن دکھا دیا ہے کہ ان لےکوں اور بدھیجیویوں اور کلاکاروں کی جو چٹھی گئی پرلہان منتری جی کے ہاں اس پر گمبھیر روپ سے سنجیدہ ہو کر بیچاردھاری مرش سماج میں شروع ہو سیاست میں شروع ہو شاسن میں شروع ہو اس کے پہلے ہی جو ستادھاری پارٹی کے کتھت اپنے کو سمرتھک ماننے والے کچھ ایسے لوگ جو سینیما سے جڑے ہیں کچھ اور دوسری جگہوں سے جڑے ہیں انہوں نے ایک کاؤنٹر لیٹر ایک الگ چٹھی جو ہے سرکولیٹ کی جس میں ایک طرح سے دیش میں اس طرح کے محول پر چنتہ جتاتی ہوئی پردھان منتری جی کو چٹھی لکھنے والے جانے مانے بدھیجیویوں کے خلاف ایک طرح کا وش ممن یا ایک طرح کا زہریلا کیمپین شروع کیا گیا عاشر جنک ہے جو لوگ اپنے دیش کے پردھان منتری سے کوئی چٹھی لکھ کر مانگ کر رہے ہیں شانتی کے لیے سہستہ کے لیے اہنسہ اور شانتی سدبھاؤ کا محول بنانے کے لیے انہیں کے خلاف ایک عویان چالو کر دیا گیا عاشر جنک اس لیے میں کہہ رہا ہوں دوستو کیونکہ یہ بودھک کا ایک چریتر نہیں ہے کوئی بھی کلاکار بدھیجیوی نفرت کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے ہنسہ کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے ماب لنچنگ کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بھائیوہ ہستیتی ہے جس کو ہم نے حال میں دیکھا ہماری آج کی جو تیسری خبر ہے وہ ریلائنس کے بارے میں ہے ریلائنس اس وقت دیش کی سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی ہو گئی ہے تین سو ایک تیس دسملو تین میلین سبسکرائبر بیس کے ساتھ ریلائنس کو بتایا جا رہا ہے کہ اب اس کا کمپٹیشن کسی سے نہیں رہا جیو نے اس معاملے میں موڑا فون کو مات کر دیا مات دے دی ہے موڑا فون آئیڈیا کے یوزر دیش میں کے بیس میں گراوٹ آئی ہے جون دوہزار انیس میں یہ گھٹ کر تین سو بیس میلین رہ گیا پچھلے ہفتے ریلائنس انڈسٹری دوارہ جو ایک جو ریجلٹ انہوں نے اپنے بتایا وہ بتایا کہ ان کا جو یوزر بیس ہے وہ سب سے عدیق ہو گیا ہے یہ تب ہو رہا ہے جب ہمارے دیش کی جو پبلک سیکٹر کی یعنی اپنے دیش کی جنتہ کی جو سب سے بڑی کمپنی بی ایس این ایل جبردست گھاٹے کا ایک طرح سے شکار ہے اور گھاٹا ہی نہیں اس کے پاس اپنے کرمچاریوں کو ویتن دینے کا پیسہ نہیں رہ گیا ہے جیو آپ کو یاد ہوگا جب اس کی شروعات ہوئی تھی تو جیو کے مالکوں نے جیو کے ایڈمسٹریشن نے پردان منتری کی پھوٹو پردان منتری کی پھوٹو جب بھی کہیں بگیاپن پر لگتی ہے دوستو تو بغیر اجازت کے کوئی اس کا پرچار نہیں کر سکتا پردان منتری جی کا کی تصویر کو پرچارت کر کے کوئی کمپنی اپنے لیے نیزی طور پر بگیاپن نہیں دے سکتی لیکن اس معاملے میں ایسا ہی ہوا اور جیو کا جو بگیاپن ہے وہ پردان منتری کی تصویر کے ساتھ شروع کیا گیا تھا آشر جنک ہے بی ایس ایڈل کی جو خستہ حال ہے اس میں حالت یہ ہو گئی ہے جو اس کے کسٹ نمبر ہیں جو اس کے سبسکرائبرز ہیں اگر ان کا فون خراب ہو جاتا ہے ان کا انٹرنیٹ خراب ہو جاتا ہے اور شکایت بھی کی جاتی ہے تو دسیوں دن وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا بائی چانس ہو بھی گیا خاص کر صدور علاقوں میں وہاں سے تو ایسی ایسی خونے آ رہی ہیں بی ایس ایڈل کے بارے میں کہ وہ کئی کئی سبتہ کئی کئی مہینے تک لوگوں کے فون خراب پڑ رہے ہیں اور کوئی اس کا سمادھان نہیں ہو رہا ہے تو یہ حالات ہیں دوستو ایسا لگتا ہے کہ بی ایس ایڈل کو جبرن بیمار بنایا جا رہا ہے تاکہ اس کو بیچا جا سکے اس کو اس کو دیا جا سکے اس کو ابھی نبیش کیا جا سکے دوستو ہماری اگلی خبر ودھیکوں کو لے کر ہے ان قانونوں کو لے کر جو سنسد میں جو بل پاس کیے گئے بہت تیجی سے بہت ہر بڑی سے کچھ میں بحث ہوئی کچھ میں بحث بھی بہت سنچپت ہوئی اور عام طور پہ سنسد کی ایک پرمپرہ رہی ہے ورشوں برس سے جب سے پارلامنٹری کمیٹی کا زمانہ ہمارے دیش کی سنسد میں ایک مہتپون حصہ بنا اس کے کام کاش کا کہ جب کوئی جتل ناجک مسئلوں پر یا جن ودھیکوں کے کنٹینٹ کو لے کر بہت سارا بیواد ہو چاہے راجنیتک دلوں میں ہو سنسد کے فلور پر ہو یا سماج میں ہو جب اس طرح کے کوئی مہتپون سنبیدنشیل ناجک جتل مسئلوں پر بھی لاتے ہیں تو سرکار یا بلکہ سنسد کہیں گے ہم کی لوگ سباہ میں یا راج سباہ میں چرچہ کے دوران سنسدیوں کے بیچے ایک عام سہمتی بنتی ہے جس پر سرودلی سہمتی جو بعد میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ ان کو پارلمنٹری کمیٹی میں بھیجا جائے چاہے سٹیننگ کمیٹی ہو یا سیلیکٹ کمیٹی ہو اور وہاں پر ڈسکسن ہو کیونکہ ان کمیٹیوں میں آپ ایک شاکریت کم صدستے ہوتے ہیں ہر دل کا عام طور پر ریپریجنٹیشن اس میں ہوتا ہے اور گمبیرتہ سے بلکل الگ بیٹھ کر کے کمرابند بیٹھک ہوتی ہے اس کا کوئی میڈیا کوریج نہیں ہوتا ہے اس کے فوٹوگراؤپس نہیں عام طور پر پرساریت ہوتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر کے سنجیدہ ڈھنگ سے بل کے ایک ایک پراؤدھان پر بحث ہوتی ہے اس میں کریکشن سجھایا جاتا ہے اور پھر اس بل کو مکمل یعنی اس کو ایک بہتر شیپ دیا جاتا ہے جسے کسی طرح کی کوئی اسنگتی اس قانون میں نہ رہا جائے لیکن اس پرمپرہ اس پریپارٹی کو حال کے دنوں میں دیکھا گیا کہ ہمارے لوگ سبا میں خاص پر خاص کر لوگ سبا میں ہماری دیش کی جو سرکار ہے ستہ دھاری پارٹی ہے اس کو وہ ایک طرح سے نظر انداز کر رہی ہے بار بار کہے جانے کے بوزود بہت سارے بلز کو لے کر سرکار نے یہ رویہ اپنایا اور وپکش کے نیتاؤں نے اس پر کافی ٹپنی بھی کی ہے میں نے دیکھا کہ اخواروں میں بھی چھپا ہے کہ راجی سبا میں جو وپکش کے نیتا ہیں گلام نبی آجاد انہوں نے اس پر چنتہ حیرانی جتائی کہ کیوں پاررامیٹری کمیٹی کو بلز ریفر نہیں کیے جا رہے ہیں اور دنہ دن اس کو پاس کیا جا رہا ہے صرف پرچند بہومت کے نام پر ابھی حال میں جو ایک بہت مہتپون بل پاس کیا گیا جو کی انلافول ایکٹیوٹی پریونشن جو ایمینڈمنٹ بل ہے بل ہے روکنے کے لیے یا یوں کہا جائے گیر قانونی جو گتویدھیاں ہیں دیش میں ان کو روکنے کے نام پر جو ایک قانون ہے بہت پہلے سے یہ قانون ہے لیکن اس قانون میں بہت سارے ایمینڈمنٹ ہوئے ہیں سمیہ سمیہ پر اور اس میں ایک نیا ایمینڈمنٹ جوڑا گیا ہے جس کو ہمارے دیش کے ماننی گریہ منتری نے پیش کیا اور اس کو پاریت کرا لیا اور اب یہ جو ہے جو سامان ناغری کا دھکار ہے لوگوں کا عام طور پر جو سٹیجنس کو ملا ہوا ہے سمیدھان کے تحت ان پر بھاری کٹوتی کی جانی ہے ان میں ان میں ان میں کافی حد تک ان کو ایک طرح سے ملتوی کر دیا جائے گا ان کو ختم کر دیا جائے گا اور بھیانک بات یہ ہے کہ اس پر بار بار سوال اٹھائے جانے کے باوجود سرکار نے کوئی توجہ نہیں دی اسی طرح سے تین طلاق کو لے کر اسی طرح سے آٹی آئی کو لے کر یہ جتنے اس طرح کے بل پاس کیے گئے ہیں انہیں پارلمیٹری کمیٹری کو ریفر کرنے سے منہ ہی ایک طرح سے سرکار نے کر دی اور کوئی اس پر پنروشار کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تو پرشند بہومت جو لوگ صبح میں ہے اس کے بل پر اگر اس طرح سے بل پاس کرائے جائیں گے تو جنتہ کے بیچ سماج میں جو سوالات ہیں عام ناغریکوں کی بھی جو سوالات ہیں نش سندے وہ اور بڑھیں گے اور اس سے سرکار اور عام جنتہ کے بیچ جو ایک سنگتی جو بننی چاہیے اس میں کمی آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ سنستی سب سے بڑی بات ہے کہ سنست کی جو پرمپرہ ہے جو پریپارٹی ہے اس کا بھی ایک طرح سے ایک طرح سے اس کا ایک نیگیشن ہوگا یا اس کو پوری طرح نظرانداز کیا جانا ہوگا ایک جو اور مہتپون دوستو ہمارے پاس ایک بڑی خبر ہے جس پر جرور بات کی جانی چاہیے جو اس سبتاہ میں بہت مہتپون دنگ سے سامنے آئی وہ ہے کرناٹک کے مکھے منتری کے روپ میں ید ربا صاحب بی ایس ید ربا کی واپسی اور بی ایس ید ربا بھارتی جنتہ پائٹی کے ورشت نیتا ہیں کرناٹک میں ہاں چلو چلو کر لیتے ہیں دو لائن اس پر کر لیتے ہیں اس کو بھی کرنا ساتھیو سوری دوستو اور ایک جو اور مہتپون خبر ہے اس سبتاہ کی وہ ہے کرناٹک میں بی ایس ید ربا بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ورشت نیتا ہے جو مکہ منتری کئی بار رہ چکے ہیں ان کی پھر سے ستہ میں واپسی جس دن ان کو وہاں پر آمنترن ملا مکہ منتری کے روپ میں شپت کرنے کی اسی دن ٹھیک اسی دن انہوں نے شپت بھی کر لی یعنی مہج کچھ گھنٹے کے اندر اب دلچسپ بات یہ ہے ید ربا صاحب کو جو صدن ہے وہاں کا کیا ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کیا گورنر وہدے نے کرناٹک ویدھان سبھا کی جو موجودہ دلگت استحتی ہے اس کا جائجہ لیا کیا انہوں نے ان کو یہ بھروسہ ہو گیا کہ موجودہ سرکار ہر حالت میں بہمت حاصل کر ہی لے گی تو یہ کئی بڑے سوال اٹھے ہیں اور ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر بھی سوال اٹھے ہیں کہ وہ عمر سے لے کر اور بہت سارے انہ جو بھی بات جڑے رہے ہیں ید ربا صاحب کو لے کر سوئیم ان کی پارٹی کے جو پیرامیٹرز ہیں جو ان کے اپنے مابدند ہیں اس کے حساب سے جس طرح سے آنن فارن میں وہاں سرکار بنانے کو ہری جھنڈی دی گئی ہے وہاں بھی بہت دلچسپ ہے دیکھنا ہے کہ کرناٹک کی سیاست میں آگے کیا ہوتا ہے جو ہماری دوستو انتیم خبر ہے اس افتاہ کی بہت مہتپون خبر ہے اور ہمارے دیس کے سرحدی طوبے کشمیر سے ہے کشمیر میں اس وقت کافی کچھ چل رہا ہے اور اس بیچ میں وہاں یہ بھی قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ سمبوتہ نکٹ بھوشے میں وہاں کی ویدھان سبا یعنی اسیمبلی کے چناؤں بھی کرائے جائیں گے لیکن اسیمبلی کے چناؤں کب کرائے جائیں گے یہ کچھ بھی نہیں پتا ہے اس بیچ میں جو کندری بلوں کی جو تیناتی ہے وہاں پر بڑھا دی گئی ہے اور جو لیٹسٹ خبر ہے اس کے متعلق وہاں پر دس ہزار اور اور اردسینک بلوں بلوں کو بھیجا جا رہا ہے یا بھیجا جا چکا ہے کل ملا کر قانون بیوستہ کو سمبھالنے کے لیے یہ جو سینبل وہاں بھیجے جا رہے ہیں اردسینک بل بھیجے جا رہے ہیں اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ یا تو یہ چناؤں کی تیاری کا ایک پریاس ہے یا پھر آرٹکل 370 یا 35 اے کو لے کر سرکار بھوشے میں کچھ مہت پونٹ فیصلے یا بھی وعداس پت فیصلے کرنے کی فیرات میں ہے اس بیچ میں ایک اور بات وہاں پر کشمیر گھاٹی میں سامنے آئی اور وہ یہ کی جو راجعپال مہودے ہیں بہت ہی سلجے ہوئے ویکتی وہ راجعنیتہ کے روپ میں رہے ہیں جب وہ سکری راجعنیت میں تھے لیکن راجعپال بننے کے بعد پہلی بار ان کی ایک طرح سے یوں کہا جائے ٹھیک ہے راجعنیتک ویچاریک مسئلوں پر وہ جو بھی بولیں لیکن ایک راجعپال کے روپ میں اگر ان کی جی فیصلتی ہے اگر ان کے موں سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے جو انوچت ہے سروتہ آسم ویدانک ہے تو یہ ایک گمبیر گھٹنا ہے اور انہوں نے کہہ دیا کی جو اس سماج میں ہمارے کشمیری سماج میں اس وقت جو لوگ لڑنے والے ہیں جو اگربادی قسم کے لوگ ہیں جو سڑک پرا کر کے اپدروں کرتے ہیں وہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بھرست اچاریوں کو ماریں وہ اس طرح کی بات انہوں نے کر دی اب سوال یہ ہے کہ بھرست اچاری کون ہے یہ کیسے کوئی وقتی سڑک پر تیہ کرے گا کون کرپٹ ہے اور کرپٹ اگر کوئی پتہ بھی چل گیا کلپ نہ کیجئے کہ اس بات کی شناخت ہو گئی کہ کون کرپٹ ہے تو کیا اس کو سڑک پر مارا جائے گا کیا اس کو ایسے لوگ ماریں گے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو جن کا کوئی شاسن سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور شاسن میں بھی جو ہیں جو سرکاری بھی ہیں کیا ان کو کسی کو مارنے کا ادھکار ہے یہ ادھکار صرف نیائے علیہ کا ہے کہ وہ کسی ورشت وقتی کو کیا سجا دے کیا اس کے لیے کیا وہ سٹینڈ لے کیا اس ٹیپ اٹھائے کیا قدم بڑھائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بیان ماننی راجع پال مہا مہمہم راجع پال کے موں سے آیا وہ جاہر ہے وہ غلط تھا اور بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں ان سے چھوک ہو گئی اور اس کے لیے انہوں نے گلتی بھی مانی لیکن تب تک یہ خبر پورے کشمیر میں پھیل چکی تھی کہ ماننی راجع پال مہودے نے یہ ایسا کہا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جو اچھ پدوں پر بیٹھے لوگ ہیں ان کو جرور اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کیا بولتے ہیں اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے اب ان کی بات کا تو اتنا شور شرابہ پورے دیش کی سیاست میں نہیں ہوا لیکن ابھی دیکھا گیا کہ آزم خان جو سنسد میں سدستے ہیں سماجوادی پارٹی کے انہوں نے ایک گیر جروری گیر واجب ڈھنگ سے ٹپڑی کی لیکن اس پر اتنا بابیلا مچا اتنا بابیلا مچا کہ سارے اور جو ایشوز ہیں وہ ڈھنک گئے صرف وہی ایشو پورے دن میں سنسد میں چلتا رہا کافی دیر تک چلتا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کو بھی جرور دیکھا جانا چاہیے کہ جو راجنیتہ ہیں جو جن پرتندی ہیں یا بڑے پدوں پر بیٹھے لوگ ہیں وہ جرور اس بات کا دھیان رکھیں کہ ان کو کیسے بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے تو دوستو یہ رہی آج کی خبروں پر ہمارے ہفتے کی بات میں ٹپڑی اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے جرور آپ کی رائے آپ کی سجھاؤ آپ کی شکایت ہر بات کا آپ کے ہمیشہ سواگت رہے گا آپ کا ویلکم کیا جائے گا انہی شبنوں کے ساتھ بہت بہت دہنے بات نمشکار آدھا ست سرکال